اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر بری نظر سے اور ہاتھ دن سے محفوظ رکھیں تو فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ارمیج جو ہے وہ اب چلی گئی ہے تو اب سارا جو کام ہے وہ میرے سر پہ آگیا ہے اور یقین کریں پھرکل ہی ٹائم نہیں مل رہا ہے بلوگ بنانے کا ایڈٹ کرنے کا وائس آور کرنے کا بڑی مشکل ہو رہی ہے اور پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی جو روٹین ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکو لیکن بچوں کو بھی آج کل جو ہے وہ چھوٹیاں ہو چکی ہیں پیپرز ان کے ہتم ہو کے ہیں تو ابھی جو ہے نا ان کو ایک ہفتے کی جو ہے وہ چھوٹیاں ملی ہیں اس کے بعد انہوں نے واپس سکول جو ہے وہ جانا سٹارٹ کر دینا ہے تو ابھی آج کل تو بیسے کافی سارے جو سیٹیز ہیں ان میں تو سنا ہے لاؤگڈن وغیرہ بھی ہو کے ہیں بڑکراچی میں جو ہے نا ابھی تک ہمارے والے ایریا میں تو ابھی تک کچھ ایسا سین نہیں ہے بچے جا رہے ہیں سکول میں اور ہر یہاں پہ میں ابھی کپڑے جو ہے وہ مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے واش کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا ساپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور کپڑے جو ہے نا وہ میں نے مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سارا والا پانی تھا تو اس کے بعد اپنے سپینر میں ڈال دیا کہ آپ نے اس طرح نہیں کیا میں نے پہلے ان کو تین سے چار پانی میں سے نکال لیا ہے اور اس کے بعد سپینر میں ڈالے ہیں اور اب میں سپینر سے نکال نکال کے باسکٹ میں رکھوں گی اور باسکٹ سے میں ڈریکٹ ان کو ابھی دھوپ میں نہیں ڈالنے جاؤں گی کیونکہ باہر اتنی کوئی دھوپ ہے سبا کا ٹائم تھا بچے جو ہیں وہ گے وے تھے پیپر دینے کے لیے ان کا لاشت دے تھا ہاتھ تو پھر میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کپڑے دونچے پھر پاکی کی کامزر ہے وہ میں کرتی رومی اچھا جی تو ابھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں یہاں پہ کونے دھوکہ ٹائم ہو گیا تھا اور سبا سے مشین لگائی بھی تھی میں نے تقریباً کوئی نو بجے سے نا تو ابھی بچے بھی سکول سے واپس آگے تھے اور مجھے بھی بہت شدید والی بھوک لگنا شروع ہو گی تھی تو میں نے سوچا کہ ناشتہ بنا لیتی ہوں اور ایک دفعہ میں آپ کو باہر دکھا دیتی کہ میں نے کتنے کپڑے دھولی ہیں بلکہ ہتم ہو گئے کپڑے سارے دھول گئے تھے اور کپڑوں کے بیچ مجھے اندر آکے کچھر میں بار بار ناشتہ بنانا تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پھر میں ایک ہی طرف دھہان چلے جاتے ہیں تو یہ جو سارے کپڑے آپ کو چرپائی پر دیکھ رہے ہیں ابھی تاروں میں میں نے ان کو نہیں ڈالا ہے کیونکہ ابھی جو فی الحال میں نے سارے ان پر کٹھے کرتی رہی میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میری دیورانی کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہو گئے تو ان کو بھی اسی طرح نہ دھوپ لگی تھی لوگ لگ گئی تھی پھر اس کے بعد ان کے جو پکھار تھا وہ سر کو چڑ گیا ہوا تھا تو بہت ہی پوری ان کی حالت تھی اور میں نے تھی چاری کہ میں بھی دھوپ میں نکلوں اور پھر مجھے بھی اس طرح سے اللہ نہ کریں کہ لوگ وغیرہ لگ جائے اور میری بھی حالت خراب ہو جائے تو میں نے سوچا کہ میں ابھی فی الحال کپڑے دھوپ کے سارے چرپائی پر کٹھے کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جیسے تھوڑا سا سایا آجے گا اس سائیڈ پر پھر میں یہ کپڑے اٹھا کے تاروں پر ڈال دوں گی تو ابھی جو ہے نا وہ فی الحال میں بنانے جا رہی ہیں یہاں پہ ناشتہ اور آنکھیں بند کرتے ہی ناشتہ ہمارا بند چکا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں کپڑے دھولی ہوتی ہوں تو بیس میں آ کر جیسے کچھن میں اگر لگ جاتی ہوں یا صفائیوں میں لگ جاتی ہوں تو پھر میرا کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی سائیڈ کا پہلے فٹا فٹ ہتم کرلوں کام نا جیسے بھاگ بھاگ کے صفائی کرلوں کپڑے چھواغ میں دیکھ لوں گی تو میں نے سوچا کہ اب کپڑے ہتم ہو گیا برام سکور سے بیٹھ کے پہلے ناشتہ کر لیتی بچوں کو بھی ساسس بنا کر میں دیتی جاری تھی اور چنیں جو ہیں وہ میری ساسوما نے بھیجے تھے اور میرے ہاتھ جکین کریں اتنے دردور ہیں کپڑے دھول کے جو نیلز کی سائیڈ والے جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی دردور یہ شدید والی میں آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ صبح بچے چائے بھی کر گئے اور پھر میں نے بھی وہ چائے ہی پی لی تھی ایک اب صبح میں اور اس کے بٹن تھے کچن ساپ کیا پھر میں بستر میں نے سارے اٹھا رہے تھے بلکہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے مشین لگا لی ساتھ ہی کپڑے دھونے لگی اور اب آپ کے سامنے دو سفت ہو گئے تو اب میں نارستہ کرنے بیٹھی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں بستر بستر میں نے سارے صبح میں اٹھا لیے جیسے بچے گئے بچوں کو دکھیں بھی ہوں یہاں پہ سو جاتے ہیں اور ایان حسین اوپر ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ جب آپ چیزیں اس طرح سے ثوڑی بہو سمیٹ لیتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کپڑے بھی دھوڑے کم چیزیں سارے سمیٹ نہیں تو برا نہیں لگتا ہے اگر سفائی نہیں ہوئی تو کپڑے بھی دھوڑے بھی ہیں تو اس سے ہوتے ہیں میں نے کپڑے ساتھ پر ہی سوکھیں مجھے ہیں پھر کپڑے پڑے ہیں کوئی پڑے ہیں پھر کپڑے سوکھیں لیکن پھر ایک ہوا لگ مانے کے لئے میں نے سوچا کہ تاروں پر ہوں کپڑے سوکتے ہیں جائے سی بات ہے کچھ کپڑے سوکھتے ہیں جنرے سوکھتے ہیں وہ سارے میں ابھی پھلا رہی تھی ساتھ ہی ان کے بچوں کے اببا جی ہیں ان کی کالا آگئی تھی تو آپ لوگ سوچے ہوں گے میں بچوں کے اببا جی اببا جی کیوں بھولی ہو اصل میں مجھے عادت تھی میاں جی میاں جی بولیں گی تو کافی سارے لوگوں کو اکثر اعتراض رہتا ہے کہ یہ میاں جی ورڈ جو ہے نا آپ چھوڑ دیں یا آپ کیوں بولتی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اب کیوں نہ میں بچوں کے اببا جی ہی بھولا لیا کروں گی ابھی کوشش کر رہی ہوں ابھی ٹرائی کر رہی ہوں آئی ساتھ ساتھ بھی ہو جائے گی مجھے تو پھر وہ ان کی کالا آئی بھی تھی تو ان سے ساتھ ساتھ باتے کر رہی تھی ساتھ ساتھ کپڑے سارے ڈالی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کپڑے میں آج دھوئے ہیں ابھی دو تین تارے دیکھنی رہی ہیں نیچے کی طرف ہیں تو وہ بھی شاید آپ کو تھوڑی بہت دیکھ جائیں کیمرہ اوپر کرنے سے وہ دیکھیں نیچے اور ادھر بیچ میں ادھر ادھر دو تارے اور تھی جو کے لئے دیکھ رہی ہیں تو یہاں پہ کپڑوں کا کام تو ہو گیا ہتم اب آجاتے ہیں ہم صفائی کی طرف تو کام تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کے اتنے زیادہ حوازین کی ہوتے ہیں ہتم ہی نہیں ہوتے ہیں سارا دن جتنے مرضی کام کر لو اور اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ جب بھی صبح نکلتے ہیں کام پہ شام میں آتے کہتے ہیں تم لوگ کرتے کیا ہو گھر میں تو ہوتے ہو سکون سے تو ہوتے ہو کچھ بھی تو نہیں ہوتا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ میں نے جھاڑوں سارا لگا لیا چیزیں ساری سے مردین چادرے وادریں جھاڑ لی تھی میں نے تو اب میں کرنے جاری تھی موپنگ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ مجھے اس موپ پہ بھی کمنٹس آرہے ہوتے ہیں ابھی میں نے جب یہ لیا تھا اور میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا دونس والے لوگ پیکٹسوں کو پہنے کا بہتیں کہ موپ کا جو ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں تو یہ موپ تو بہت اچھا ہے مطلب کہ مجھے بہت زیادہ آسانی ہوگی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے کہ موٹے بندے ہوتے ہوتے نا ان کے لئے اس مدلد کی دوسرے کام تو بیچارے ، جس سے کہتے ہیں بڑی مجبوری میں کر لیتے ہیں موپنگ ہوتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں اس کے لئے بار بار بیٹھنا اٹھنا ہوتے ہیں یہ موب ہے تو بہت اچھا ہے کہ بار بار آپ کو پانی میں ہاتھ ٹپنی کرنا پڑتا اور دوسرہ آرام سکرون سے آپ اسی میں ڈرائی بھی کر سکتے ہو اور کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہ دھوڑی سکتے ہو تو یہ آسانی ہو جاتی ہے صرف اس کی جو مجھے ایک چیز ہی نہیں لگی وہ یہ تھی کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب میں نے مگوایا تھا یہ راول پنڈی سے آیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا صرف ایک ہی پیٹ دیا تھا موب کا کیونکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں دو یا تین اس کے ساتھ ملتے ہیں انہوں نے صرف ایک دیا تھا جس کی وجہ سے جو ایک پیٹ تھا وہ تو اس کا اوپر سے تھوڑا سا پھٹ گیا تھا تو اس کی وجہ سے دوبارہ مجھے اس میں جیسے یہ میں ابڈان ہی تو یہ جائی نہیں تھا کیونکہ وہ فرنٹ سے اس کی سمجھ لی جیسے ہوب کی طرح ہوتی ہے اس طرح سے اس کو ایک موب میں ڈالنا پڑتا ہے میں کیسے بتاؤں میں نے دکھایا بھی نہیں آپ کو تو وہ پھر وہاں سے پھٹ گیا تھا تو پھر یہ جائی نہیں تھا رہا اس میں پھر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں جب تک تو ارمیش یہاں تھی وہ تو بچاری دوسرا والا جو ہے نا وہ لگا لیتی تھی اور میں نے پھر اب بیٹھ کے جگار لگایا اس کا میں نے اس کو کیا کیا کہ وہ سمجھ بونڈ ہوتی ہے نا وہ لی اور یہ موب لیا میں نے اس کو اچھے سے پہلے سکھا لیا سکھانے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے نا کورنر پہ جہاں پہ وہ جو خوب ٹائپ لگاوا تھا ایک کپڑا سا لگاوا تھا جس میں اس کو جو ہے نا وہ ٹکانہ ہوتا ہے نا تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں کیوں نہ میں لگا کے دیکھتی سمجھ بونڈ اگر تو کام چل گیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے سارے کام اوپر سے موپنگ کرنا مجھے تو سب سے زیادہ عجاب لگتا ہے اور یہ کینگرہ یہ موپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ میں دیکھ سکتے ہیں جتنی دست ہوتی ہی ایک سائیڈ پہ کورنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دست موپ پہ آجاتی ہے اگر آپ پہ جھاڑو اچھے سے نہیں بھی لگاوا یا جیسے ٹائلز ہیں تو اس کے آپ جتنا مرضی جھاڑو لگائیں بار بار ڈس جو ہے نا نکی اوپر آجاتی ہے ٹائلز کے اوپر تو یہ میں اس کو واش کیا اس کو اب میں ڈرائے کر کے اس کے پاس آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلگل اچھے سے ساف بھی ہو جاتا ہے سوک بھی جاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ سامدھ بھن اس کے پیڈ کے اوپر لگائی اور در سے میں نے اس کے اوپر لگا لی یہ جو وائپر سا بنام ہے تو اس کے اوپر میں نے لگا کرنا پھر اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے چپکا کر بھی میں نے کسی ورزن کے نیچے ہلکا سا میں نے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں دوبارہ سے پھر گندہ ہو گیا تو اس کو پھر میں نے جیسے سوفا اٹھایا سوفے کے نیچے اس کو رکھ دیا کافی دیر تک پریس کر کے تقریبا میں نے اس کو رکھا ہے پانچ دس منٹس میں میں نے اس کو رکھا تھا اس کے پاس یہ بلکل اچھے سے جوڑ گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اترے گا مجھے ڈر تھا کہ ابھی اترے گا ابھی اترے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اچھا چلے گا کیونکہ مجھے دن میں پتا نہیں کتنی دفعہ موپنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے جو ٹا فلور کے گھر ہوتے ہیں نا یہ بڑے جلدی جد ایک تو ہوا چلتی ہے مٹی آپ کی سہن میں سہن میں ہم پورے سہن میں جھاڑوں نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ بار بار مٹی ٹائلز پر آ رہی ہوتی ہے ٹائلز سے پھر اندر کمروں میں بھی آ رہی ہوتی ہے پاؤں کو لگ رہی ہوتی تو بڑی الچھن ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائیاں جو ہے میں نے ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں میں نے جو ہے جھاڑوں بھی لگا لیا سب کر لیا تو ڈسٹنگ جو تھی نا وہ کہیں کہیں بیچ میں رہ گئی تھی کیونکہ بڑے کام تھے صبح سے ہاتھوں میں تر تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی اس طرح سے کر کے نا گر گر کے میں نے جو ہے وہ پڑی مشکل سے کام کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کافی ڈسٹ پڑے گی تھی تو میں نے سوچا بھی ساتھ ہی یہاں پہ بھی کپڑا مار دیتی ہوں تو ہاؤس ایلپر کا فائدہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں آپ لوگ بولیں گی کہ میں اس کی شکایت لگا رہی ہوں اصل میں جنہوں نے ہاؤس ایلپر گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کے پاس یہ بچیاں کام لی ہوتی ہیں وہ ہی چانتے ہیں کہ ان کو گھر پر رکھنا اور ان کو کام سمجھانا اور اس کے بعد ان کی جو نقرے پرداش کرنا یہ ساری چیزیں وہ ہی چانتی ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا تو خیر ایک دفع میں آپ کو یہ سارا دکھائی تھی کہ میں نے کیا کیا کام کر لیا میں نے آج سارے گھر کی بھی صفائی کر لی بچوں کے روح کی بھی کی اس کے لاوہ پاہر کے سہن کی بھی میں نے کی جو کہ میں کامرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے فٹا فٹ کرنی ہوتی ہیں تھک گیا ہوتا ہے بندہ دل نہیں چاہتا کہ اب بلوگ بناو تو یہاں پر دیکھیں میں نے پودوں کو پانی بھی دے دیا اور سہن میں یہاں سے لے کر وہ جہاں پر سائیکل کھڑی بھی سارا میں نے جھاڑو لگا لیا تھا باقی ادر کا سہن میں نے بھی صاف نہیں کیا تھا اور بچے جو ہے وہ پوزیشن سے واپس آگئے تھے تو وہ وہاں پر بیٹھے میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ماما کام لگی نہیں اب ہم اگر اندر جائیں گے تو ماما تنگ ہوں گی تو ہم ایک سائٹ پر آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بچارے وہاں پر بیٹھ کے ابھی باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں یہاں پر جو ہے وہ پودوں کو پانی چانی دے دیا تھا سارے سہن کی صفائی ہوگی تھی اب میں اندر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ کام کیے تھے جو کہ کامرے میں میں نے نہیں دکھایا تھے جیسا کہ یہ ہو گیا ہمارا یہ سینٹر والے آپ کو دکھ رہے ہیں دونوں کمرے ہیں اور ان کے سینٹر کا جو پارٹ ہے مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس اریا میں کوئی چیز رکھنی چاہیے اس طرح کی جو کہ تھوڑی سی اچھی لگے گی بھی یہ سامنے کی جو پال ہے وہ تھوڑا سا پینٹ خراب ہو گیا خراب مطلب کہ گندہ ہو گیا تھا تو وہ میں سوچی ہوں وہاں پر کچھ ٹا کر رکھوں کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی میں نے ساری صفائی کر لیے برطن واش کر لیے تھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی میں دیکھتی جا رہی تھی اور یہ کہ ان کے رہے کہ برطن اتنے ماشاءاللہ سے مطلب میں کیا بتاؤں کہ یہاں پر برطن ساف کر کے جاؤ واپس آؤ دوبارہ پھر وہی حال ہے ادھر ساف کر کے جاؤ واپس آؤ دوبارہ پھر وہی حال ہے تو سنگے تو آپ کا حال ہی نہیں رہتا سارا دن تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہی تھی کچھن کا کام بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ سفائیاں کر رہی تھی پچھوں کو کھانا شانا ہو گیا کپڑے ہو گیا یہ ساری چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل لیتی تو پورا دن ہی ان کے کہاں چلا گیا کچھ پتا نہیں چلا نہ تو میں مطلب کہ یوٹیوب پہ گئی ہوں نہ میں نے دیکھا جس سے پہلے والا بلوگ آیا تھا جب تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے بیٹھتی تھی پھر میں دیکھ لیتی تھی کہ ہاں کس کے کومنٹس آئے ہیں کیا کومنٹس آئے ہیں وہ سارے میں ریڈ کرتی رہتی ہوں آپ سب کا جو ہے ریپلائی بھی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں ان سارے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے ہاؤس ہیلپر کے بینا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی نام ان کی نہیں ہے مشکل ضرور ہے نام ان کی نہیں ہے آپ گھر اپنا منیج کر سکتے ہیں یہ کیونکہ کیونکہ میرے پاس دیر سال سے تقریباً وہ ہی کام کر رہی ہے گھر کے تو جیسے میں بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتے ہیں دونوں ملکے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک آسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر کپڑے دھو رہے ہو تو وہ دوسری سائی پر صفائی کر رہی ہے اچھا آپ اگر کچن میں ہو تو وہ دوسرا کوئی کام کر رہی ہے تو اس طرح سے کر کے بڑا اچھا ایک مینیج ہو جاتا ہے سارا تو اب اکیلی بندی ہوتی ہے اس کے سر پر سارا آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب مینیج کرنا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کر رہی ہوں تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ مجھے کام کرنے بھی چاہیئے تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک تو ویٹ لوس ہو جائے گا دوسرا جو ہے نا آپ اس سے اپنا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے سنبھال سکتے ہو کیونکہ اگر آپ ہاؤسل پر کے سر پر پھینک دیتے ہیں نا ایک دم گھر سارا چھوڑ دیتے ہیں کہ لو بھی تم ہی کرو تم ہی سنبھالو سارا گھر اور پھر آپ بلکل ریلیکس ہو جاتے ہو تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے جائیسی بات ہے آپ نے اپنا گھر جو ہے وہ اچھے پیاسے سجایا ہوتا ہے بنایا ہوتا ہے اور آپ کو ہوتا ذمہ داری سے جو ہے نا وہ سارا گھر سنبھالنا بھی پڑتا ہے تو ٹھیک ہے جی جن کے پاس ہاؤسل پر ہیں ویلن گوڈ یہ ایمی وہ بولیں گے کہ اب اپنے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس طرح بات سنا رہی ہے تو اصل میں نہیں ٹھیک ہے اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ہی جو ہے نا اچھا ہے کام والی کا تو ابھی جناب کام ہمارے ہتم نہیں ہوئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شام ہو گئی تھی اور مجھے اب شام کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی اور میں نے جو ہے نا وہ بی بلوگ نہیں بنایا کہ سالر کیا بنایا تھا میں نے آلو مطر بنا کر رکھے تھے اور بچے اتنا کوئی نخرا کر رہے تھے کہ ہم آلو مطر نہیں کھائیں گے تو صرف یقین کریں کہ میں نے بنایا ہوا تھا اس میں سے ایک کٹوری سے کہتے ہیں نا سالر وہ کھایا گیا باقی وہ سارے کا سارا سالر اسی طرح پڑھا رہا تو ابھی میں نے سوچا جلدی سے آٹا گون دیتی اس آدمی میں نے دودھ بھی رکھا ہے چائے بھی پڑھ رہی ہے اور آٹا جو ہے اس طرح سے میں کٹھا کر کے رکھ دیتی ہوں اس پر کپڑا دے کر کیونکہ یہ میری ساسوں ماں نے مجھے سکھایا تھا آٹا گونڈا بھی چھادی سے پہلے مجھے آٹا گونڈا نہیں آتا تھا اور اس کے پاس کوئی 10-15 منٹ پاس دوپرا سے اٹھا لیا جو ہے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے آٹا گونڈا تو ابھی میری چائے بھی بن چکی ہے بیٹھ کے تھوڑی دیر سکون سے چائے پیوں گی پھر اٹھ کے بچوں کے لیے روٹیاں بناوں گی اور پھر ساتھ میں سوشیوں کے کباب بنا لوں گی ایک سالن تو وہ کھا نہیں رہے ہیں اور ڈیلی باہر کا بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ جو ہے چائے کی پتی میں اس میں یہ تھیلی یہاں پہ لٹکا دیتی ہوں سارا دن اور مطلب کہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا کچھ رہا ہوتا ہے تو آر کے پاہر پھینک دیتی ہوں یہ کینکرے جو کچھن میں ڈس بین پھڑی بھی 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 بھیکل صاف رہتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ جو تھیلی ہے یہی بھڑتی ہے اور یہی اٹھا کے پاہر پھینک دیتی ہوں اور چائے لے تو چائے لے جانے لگی تھی تو ہسید بھی بیٹھا پڑھایا تھا نماز اور میں نے پھینک دوسرے والے پھینک چلتی ہوں تو دوسرے فرے میں چلتی ہوں کیونکہ منٹ بودھانا تھا کچھ پانچ دس منٹ و مزد سے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد ایک کام کروں گی تو چائے پھیوں گی اور اس کے بعد آپ سے پھینک کام نہیں ختم نہیں ہوتے ہیں کام بہت زیادہ ہے کھانا بنانے tags پھر چائے شائے پینے کے بعد مجھے روٹیاں بنائی تھی ساتھ میں کباب بنائی پھر کھانا کھایا پھر برطن دھوئے کیچن صاحب کیا پھر بچوں کے بستر وغیرہ لگائے اور تقریباً رات پہ گیانا بچ گئے تھے یقین کرے کام کرتے کرتے تو پھر ان کے باپا کی ویڈیو کال آئی تو پھر میں رونے والی ہوگی میں نے کہا کہ برس اب تو مجھے رونا آ رہا ہے میں کیا کروں تو وہ ہسنے لگے بدنوں کو مجھے روز نوائے لگے چنوڑ کریں کہ کام کر رہے ہیں ایک بھاک کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ پھر دے جو کیا تھے میں نے کام کر رہے ہیں بیٹھ نہیں دیو اور اب مہرا بیٹی سے ہی طرف سے مرحل ہو گا تو میں نے ان تے ہسلی میں کیا کہ پھر چلا کے آپ مجھ پہ ہس رہے ہیں نا میں سچتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ میں آراام سے ویڈیو کام کر رہا ہوں بچوں کو سمبھالی ہوں ، گھر کو دیکھ رہی ہوں تو that ain't that ain't happening تم صحیح ہو جاؤ گی ایکٹیو ہو جاؤ گی کمپل کے میرے آنے تک تم اتنی ایکٹیو ہو جاؤ گی تم برخود ہی بھاگ بھاگ سارے کام کیا کرو گی اور تم بولو گی ارمیش کو اب نہیں بھولانا تو حیر اب دیکھتے ہیں ارمیش واپس آتی ہے یہ نہیں آتی ہے ویسے تو وہ کہہ رہی تھی کال آئی تھی اس کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بجے بہت زیادہ آ رہی ہے تو میں جلدی واپس آ جاؤں گی تو میں نے کہا اچھا تو کہہ رہی ہاں تو دیکھو اب آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو اسی کے اوپر چھوڑوں گی میں ہود اس کو رہی کال کر کے بلاوں گی کیونکہ کوشش کروں گی کہ میں ہود اپنے کام کروں تاکہ ایکٹیو بھی رہوں اور دوسرا جو ہے اپنا بیٹ بھی تھوڑا سا لوس کر سکوں تو ابھی بچوں کو ساتھ لگایا ہے میں نے کہے چلو بیٹھو کپڑے شپڑے تیہ لگائیں سارے اگر کو اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھیں تو بچے ساتھ لگے میں ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ پیپر ان کی چھوٹیاں ہوگی ہیں سکول سے تو پیپر ستم ہو گئے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ہیں اچھا سی اچھے سے بلوگ میں اپنا اور اپنے پیانوں کا رکھے گا حیال لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ